بھول کرے اور یہ قربانی جو امن کے لئے قربانی ہے یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے میں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو جہاد کے علم بردار ہیں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ان دو شہدہ کا جرم کیا تھا ان کا جرم تھا شمالی وزیرستان کے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانا معذور ہونے سے بچانا یہ جرم تھا پولیس کے ان دو شہدہ کا اور اس ایک پولیو ورکر کا اور اس نو سال کے بچے کا کیا تصور تھا جس کی ٹانگ میں اس سے دہشتگردوں کی کیا دشمنی تھی لڑنا ہے تو مردوں کی طرح ہم نے پہنی ہے نا بردی سامنے آ کے لڑو نا یہ کون سی لڑائی ہے کہ ایک آپ کے بچوں کو اب معذور ہونے سے لنگڑا ہونے سے بچانے کے لیے جو فورس آئی ہے تم اسی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو لیکن یہ خدا کی لاتھی بڑی بے آواز ہے کل جو آپ نے ساتھ دہشتگردوں کی لاشیں دیکھی وہ بھی انہی کاروائیوں میں ملوث تھے انہی میں سے ایک ایف سی والے کی گردن پکڑ کے کھڑا تھا کہ میں نے فخر سے آج سے دو سال پہلے میں نے اس کی گردن کارڈی تھی تو اس رب کی لاتھی بڑی بے آواز ہے ادھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے ناانصافی نوزماللہ ادھر سے تو سوالی پیدل سوچنا گناہ ہے تو یہ اس کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اور یہ پلٹ کے آتی ہے ظلم کیا ہوا یہودی کے ساتھ بھی ہندو کے ساتھ بھی اگر ظلم کیا ہے وہ گھوم کے آپ کے اوپر آئے گا اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی جب پولیس کے دو شہید کیے گئے میر علی کے پاس تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اللہ نے توفیق دی اور ان کا کوڑا انہی پہ واپس آیا اور اب بھی انشاءاللہ اگلے آئے گا ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو اس مشن کو یہ اکیلا فوج پولیس کا مشن نہیں ہے جب تک پورا معاشرہ مل کے امن کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا امن نہیں آسکتا سیول انتظامیہ فوج پولیس ایف سی تمام عوام کیا وہ جس گاؤں کے اندر سے فائر ہوا ہے ان گاؤں والوں کو نہیں پتا تھا اس گاؤں کا اپنا بیٹا جو پولیو ورکر تھا وہ اس کے اندر شامل نہیں تھا کیا ان گاؤں والوں نے ان کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کی کوئی اطلاع دی کہ ایسے لوگ ہیں جو ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یہ سوال ہم سب کو اپنے اپنے گاؤں میں پوچھنے کی ضرورت ہے دنیا کا کوئی ملک ہو جس کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی بھی ہو اس وقت تک امن کی طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک معاشرے کے تمام ارگن مل کے کام نہ کریں اور جس طریقے سے شمالی وزیرستان کی پولیس ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے انشاءاللہ یہی پولیس شمالی وزیرستان کو امن کی طرف لے کے جائے گی اور انشاءاللہ ان شہیدوں کا ہون رائے گا نہیں جائے گا یہ جو دو پولیس کے شہید ہیں یہ میں ایسی سمجھ رہا ہوں کہ میرے دو بچے شہید ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کا بدلہ بھی ملے گا اللہ تعالی اس خطے کو ہم سب کو امن کی طرف لے جانے کی کہ سلسلے میں کام کرنے کی توفیق دے قرآن کہہ رہا ہے ایک انسان کا قتل موسیقی